اسلام علیکم دیس ایز محمد اقبال خان ایڈوکیٹ ہائی کوٹ فرام اقبال انٹریشن لاس سرویسز آج کے جو میں لیکچر ہے وہ ہے مینٹینس بائی کرویل ہسمنڈ ظالم ظلم کرنے والے ہسمنڈ مینٹینس کس طریقے سے دے سکتا ہے اگر ایسا ہسمنڈ جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے کرویل ہے تو وہ مینٹینس کس طریقے سے دے سکتا ہے یا دے گا دیکھے کرویل ہسمنڈ دیکھے کرویلٹی ایک طلاق کا گراؤنڈ ہے ایک وجہ ہے اگر ہسمنڈ کرویل ہے اگر ہسمنڈ ظالم ہے تو ڈیزولیشن مسلم میریج ایکٹ ہے نینٹی تھرٹی نین کا اس کا سیکشن ٹو ہے اس میں یہ ایک وجہ دی گئی ہے ایک گراؤنڈ دیا گیا ہے ڈیوورس کا اگر ایک مسلم لیڈیز طلاق لینے چاہتی ہے ایک ظالم ہسمنڈ ہے اس کا اس پر ظلم کرتا ہے تو اس بیس پر وہ طلاق لے سکتی اور جب طلاق لے گی تو اس کو حق مہر بھی ملے گا تو اگر ظلم کرتا ہے تو انڈر سیکشن ٹو ہے سب سیکشن ایٹ اور اس کا بھی سب سیکشن اے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یعنی اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے دیزولیشن مسلم میریج ایکٹ نینٹی تھرٹی نین کے سیکشن ٹو سب سیکشن ایٹ اے میں کہا گیا ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں وہ ظالم ہسمنڈ کون سا ہوگا یعنی ایسا ہسمنڈ جو ہیپچولی طور پر بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کو اسارڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ اس کی زندگی اپنے کسی کنڈکٹ کی وجہ سے کسی طور طریقے کی وجہ سے اپنی بیوی کی زندگی کو بہت خراب بنا لیتا ہے میزاریبل بنا لیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کا کنڈکٹ فیزیکل نہیں ہوتا یعنی وہ منٹلی اگر تارچر کرتا ہے منٹلی اس کو اسارڈ کرتا ہے اس کو منٹلی اگونی دیتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ ظلم کہا جائے گا ظلم یہ نہیں ہے کہ اس کو فیزیکلی اس کو جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا جائے اگر ذہنی طور پر بھی اپنے کردار کی وجہ سے اس کی کسی ایٹ کے وجہ سے اپنی زبان کی وجہ سے اگر وہ بیوی کو اسارڈ کرتا ہے یعنی اس کے بیہیو کی وجہ سے اس کو اسارڈ کرتا ہے تو وہ بھی ظلم میں شمار ہوگا اب وہ اگر وہ ظلم کرتا ہے خاوند تو وہ بیوی مجبور ہو جاتی ہے گھر چھوڑنے پر اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اگر خاوند کا گھر چھوڑ دیتی ہے وہ میکے چلی جاتی ہے تو پھر بھی وہ خاوند جو ہے وہ خرچہ لینے کی حقدار ہے کیونکہ وہ خوشی سے نہیں گئی حسبینڈ کے ظلم اور ستم کے وجہ سے اس نے گھر چھوڑا اور پھر بھی وہ اس کی بیوی ہے اس کی نکاح میں بیٹی ہے اگر وہ چلی جاتی ہے اپنے میکے چلی جاتی ہے گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر چڑی جاتی ہے تو وہ خرچے کا ڈیمانڈ کر سکتی ہے وہ یہ نہیں کہے گا اس بیٹ کہ چونکہ تو میرا گھر چھوڑ کے چلے گئے حق زوری ادار نہیں کرے تو میں خرچہ دینے کا پابند ہوں نہیں ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے چونکہ وہ مجبور ہو جاتی ہے گھر چھوڑنے پر تو اس صورت میں وہ خرچہ لے سکتی ہے اپنے ظلم کے بنیاد پر وہ علیدہ رہتی ہے چوہر کے ظلم کے بنیاد پر علیدہ رکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور پھر واپس آنے سے بھی انکار کر دیتی ہے اور کرولیٹی ایک جسٹیفائیڈ گراؤنڈ ہے اور اس بیس پر وہ دور رہ سکتی ہے اس بینڈ سے کیونکہ اس پر وہ ظلم کرتا ہے اس وجہ سے وہ اس بینڈ سے دور رہ کر خرچہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے خرچہ لے سکتی ہے اور افکورس کورڈ اس کو خرچہ دے گی اس طورت میں بھی دیکھیں اگر بیوی دور رہتی ہے اس کے کنڈکٹ کی وجہ سے اس کے کردار کی وجہ سے اس کے ظلم کی وجہ سے بیوی مجبور ہو جاتی ہے دورا تو وہ خرچہ دینے کا پابند ہے اس کو خرچہ دینا پڑے گا اس کے بہت سی رولنگ میں ہم کو دے رہے ہیں پی ایڈی نینڈی سیونٹی ون ہے لاہور پیج ایٹ ڈبل سکس ہے اور اس کے علاوہ لا نوٹ ہے نینڈی سیونٹی ون لاہور ہے پیج سکس زیرو ون یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس کے ساتھ مجھے اجازت دے کل پھر ملیں گے اللہ حافظ